اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو طریقے پیدائش کو بھی کہا جاتا ہے اور فطرت اسلام کا ایک دوسرا نام بھی ہے کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولودن یولدو علی الفطرت الاسلام وعبواہما او یحویدانہی او ینصرانہی او یمجسانہی کہ ہر مولود ہر بچہ اسلام یعنی فطرت میں پیدا ہوتا ہے یعنی اسلام میں پیدا ہوتا ہے تو اب ہمیں پتا چلا کہ اسلام کا ایک دوسرا نام فطرت بھی ہے اور فطرت کو اگر سمجھنا ہے یعنی اسلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں فرمایا گیا قرآن کے اس ارشاد کے مطابق فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ اللہ کی فطرت وہ ہے جس میں اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اب اللہ تبرک و تعالی نے ہمیں کوئی دور جانے کو نہیں کہا یہ نہیں فرمایا کہ آپ اسلام کو اگر سمجھنا ہے اگر میرے فطرت کو سمجھنا ہے میری وحدانیت کو سمجھنا ہے تو آپ اتنا علم حاصل کریں اتنی کتابیں پڑھیں بلکہ فرمایا کہ انسان کی جو پیدائش کا جو طریقہ ہے آپ اس پر غور و فکر کریں تو آپ کو دین خود بخود سمجھ میں آئے گا اسلام خود بخود سمجھ میں آئے گا لہذا ہمیں اللہ تعالی نے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے انسان کی طریقے پیدائش کی طرف ہمارے خیالات کو یا ہماری توجہ کو مبزول کر آیا گیا اب ہم فطرت کے اندر دیکھتے ہیں یا انسان کے طریقے پیدائش کو دیکھتے ہیں تو فطرت کی ایک عجیب و غریب اس کے اندر کچھ قوانین ہیں مثلا فطرت کے اندر ہر چیز شروع شروع میں وہ کمزور ہوتی ہے ناقص ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ چیز آگے بڑھتی ہے جیسے آپ بیچ کو دیکھیں کہ اس کے اولین صورت کیا ہوتی ہے لیکن ایک بیچ کے اندر پورا درخت لپٹا ہوا ہے اللہ تعالی کے مبارک اسماء صفاتی میں ایک اسم القابض ہے اور ایک اسم الباسط ہے اللہ تعالی نے جب ایک بیچ کو یعنی الباسط ہو کر پھیلانے والا یعنی پھیلا دیا تو پورا درخت بن گیا اور القابض بن کے جب پورے درخت کو لپٹا تو بیچ بن گیا اسی طرح ایک پورے انسان کو جب اللہ تعالی نے لپٹ لیا تو ایک نطفے کے اندر اس کو لپٹا گیا یعنی پوٹنشلی ایک نطفہ ایک پورا انسان ہے ٹھیک ہے اور پھر اس انسان کی جو انتہا ہوئی دوبارہ اس انسان میں اس طرح ایک بیچ سے درخت اور درخت سے بیچ ہے تو اسی طرح اللہ تعالی نے ہر چیز کو وَكُلْنُ فِي فَلَقِيْ يَسْبَحُونَ یعنی ہر چیز کو ایک دائرے کے اندر رکھا گیا ہے یعنی ایک گردش میں رکھا گیا ہے تو لہٰذا اس قانون کے مطابق اب ہمیں یعنی اللہ تعالی کے دین کو سمجھنے کے لیے انسان پر ہم نے جب غور و فکر کیا تو انسان شروع شروع میں انسان کی صورت کیا ہے یعنی سب سے پہلے انسان قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق سلالہ ہے اور نطفہ ہے اس کے بعد القا پھر مزغا یعنی بوٹی پھر عزام اس میں ہٹیاں لگتے ہیں پھر لحم یعنی گوشت اور خلق آخر تو انسان کو جب ہم نے سٹیڈی کیا تو انسان یعنی سات درجات میں جا کر انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی یعنی چھے درجات میں پورا گوشت سب چیزیں بن گئی اور ساتھویں درجے میں جا کے پھر انسان اپنے تکمیلیت کی طرف آگے بڑھا اچھا اس کی کیا ثبوت ہے یہ تو ہم نے شروع میں ہی ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم کوئی بات کریں گے اگر انسان کی ذات سے بات کریں گے اس ظاہری کائنات اور خدا وانتالہ کا جو دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن ہے اس سے بھی کوئی دلیل لے کر آئیں گے تو پھر ہمیں پتا چلا کہ دین کی دنیا کے اندر یہ تو انسان کی تخلیق کی بات ہو گئی تو دین کی جو دنیا ہے یا عالم دین ہے یہ بھی سات ادوار میں یہ دین تکمیلیت کی طرف دین آیا حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اس کے بعد دور حفتم یعنی دور حفتم کو بھی ایک ہستی کہا گیا ایک شخصیت کہا گیا مگر نبوت کا جو سلسلہ ہے رسالت کا سلسلہ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں یہ سلسلہ ختم ہوا اور اس کے بعد پھر چونکہ اس کی وضاحت آگے ہوگی میں وقت سے پہلے ڈسکس کر رہا ہوں اس کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق امامت کا ایک سلسلہ آگے شروع ہوا اور اس کے لئے پھر ہم دلائل بات میں دیں گے مگر فی الحال میرے سمجھانے کا مقصد انسان سات درجات میں دین سات عظیم ہستیوں کے ذریعے سے تکمیلیت کو پہنچا اور عالم ظاہر اس ظاہری دنیا کے اندر جتنے بھی سال کو لے لیں صدیوں کو لے لیں تو وہ سات دنوں سے مل کر بنتے ہیں پورا دین سات ہستیوں سے مل کر بنتا ہے پورا انسان سات درجات سے مل کر بنتا ہے سلالہ نطفہ القا مزغا عظام لحم خلق آخر اور پورے کائنات کے اندر جتنے بھی ادوار ہیں وہ سات دنوں کے ذریعے سے بنتے ہیں یوم الاحد یوم الاسنین یوم السلاسہ یوم الاربع یوم خمیس یوم جمعہ یوم السبت یعنی جس کو ہم اتوار پیر منگل بود جمعہ جمعہ ہفتہ کہتے ہیں اور اتوار اور دن کا جمعہ اس وجہ سے تمام دنوں کا سردار جس طرح پیغمبروں میں تمام پیغمبروں کے سردار محمد سلم دنوں میں تمام دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعات المبارک ہے اور اس کے بعد ہفتے کا دن اب چونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو دن ہے تو اس میں اور خدا وانتالہ کا جو دن ہے یعنی اللہ کا جو ایک دن ہے وہ ہمارے لئے ہزار سال کے برابر ہیں اور اس کا جو ارشاد مبارک سورہ حج کی آپ دیکھیں 47 یا 48 میں اسی بیچ میں وہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمَ إِنَّ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تُعَدُونَ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ایک دن ہے وہ تمہارے حساب سے ہزار سال کے برابر ہیں لہذا خدا وانتالہ کا جو دن ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ایک زندہ ہستی ہے ایک نور ہے اسی طرح جو چیز اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے منصوب کیے جائیں گے تو وہ زندہ ہستیوں کی صورت میں ہوں گے یعنی اللہ کا دن ہمارا جس طرح دن ہے اس طرح نہیں ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ حَيْوَانِ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بے شک آخرت کا جو گھر ہے وہ زندہ ہے جب آخرت کا گھر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو دن ہے اللہ تعالیٰ کی بہشت ہے تو وہ سب زندہ ہیں تو زندہ سے کیا مراد ہے اللہ کا ایک دن ہمارے لئے جو ہزار سال کے برابر ہیں اللہ تعالیٰ کا پہلا دن حضرت آدم علیہ السلام ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک ایک ہزار سال کا دور گزرا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت عبراہیم علیہ السلام تک ایک ہزار سال کا دور گزرا عبراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر ہزار سال میں یا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ پانسو سال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پندرہ سو سال کے بعد یعنی دور عیسیٰ اور دور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکمل ہوں گے خدا کے اس قانون کے مطابق تو تقریباً یہ دو ہزار سال پورا ہونے کے بعد ایک نئے عجیب و غریب دنیا کے اندر تبدیلیوں کی پیشنگوی قرآن میں ہیں جو کہ ہمارے کورس میں شامل ہوگا آگے جا کر ہم قرآن مجید کے ان تمام آیات کے طرف نشاندہ ہی کریں گے اچھا ابھی ہمیں یعنی اس سے ایک اندازہ ہوا کہ اگر عالم دین کو اللہ تعالیٰ نے سات دنوں میں بنایا یا انسان کے جب گوشت مکمل ہوتا ہے تو انسان اس وقت مکمل بن جاتا ہے اب صرف وہ بس انسان دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اب اس کے خوراک کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑوں کا ناپ بدل جاتا ہے اس کے خوراک تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ فطرت کا ایک تقاضی ہے اب اسی طرح جب ہم دین کی بات کریں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آسمانی دین ہے وہ مکمل ہو گیا اب اس دین کے ظاہر کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ مزید کسی چیز کے بننے ہیں یا کسی چیز کا آنا ہے اب یہ ہے کہ وہ جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے تو اب اس دین کے ظاہری اس صورت کے باطن میں بہت سارے جو اسرار ہیں جو حقیقتیں ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو عجیب و غریب کائناتی حقیقتیں ہیں اس کے تعویل کے اندر جو کچھ حقیقتیں پوشیدہ ہیں جو حقیقت کی باتیں ہیں جو معرفت کی باتیں ہیں تو وہ وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دنیا میں ظاہر ہونے والے تھے آجا اب ہم اپنے ڈسکشن میں چونکہ فطرت کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر ایک بچہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کی خوراک خون ہے نو مہینے تک یہ خون اس کی زندگی کا سبب ہے نو مہینے کے بعد بھی اگر یہ بچہ کہے کہ چونکہ میں نے شروع میں خون پیا ہے تو میں پوری زندگی خون ہی سے گزارا کروں گا جب نو مہینہ پورا ہو جائے اس سے ایک دن اوپر بھی اگر یہی بچہ خون پیئے یہی خون جو کل اس کی زندگی کا سبب تھا آج یہی خون اس کی موت کا سبب بن جائے گا یہ فطرت ہے یہی بچہ جب پیدا ہو کہ دودھ نہیں پیتا ہے تو ہم اس کے لئے دم دعا کراتے ہیں کسی بھی طرح سے یہ دودھ پیئے تاکہ اس کی جان بنے اس کو تقویت ملے لیکن جب دو سال پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد دودھ کسی طرح چھوڑ دیں اور قسم کے انواع اقسام کے جو میوے ہیں پھل ہیں ان سے کچھ فائدہ حاصل کریں اور ہم اب اس کو چھوڑانے کے لئے کوئی کالک لگاتے ہیں مرچی لگاتے ہیں کچھ نہ کچھ کر کے بس اس کو دودھ چھوڑایا جاتا ہے تو لہٰذا اسی طرح دین کے اندر بھی اور مختلف مراحل ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں خدا و انتالہ کا جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا مگر آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہزار سال کے لئے اسلام کی جو ظاہری ایک صورت تھی نوح علیہ السلام زمانے میں آ کے جب اس طریق عبادت اس طور طریقے کے جو بھی احکامات حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے مگر ہزار سال لوگوں کو وہ تعلیم دینے کے بعد اب نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کو جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے دنیا میں اس کی شریعت کو ختم کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نیا طور طریقہ دیا لوگوں کو تھوڑا سا آگے لے کر آئے روحوں کو ترقی دینے کے لئے ان کو ایک سٹپ آگے لے کر آئے جیسے اگر وہ روحانی طور پر سلالہ کی حیثیت سے تھے اب لوگوں کو روحوں کو ندفہ کے درجے میں لے کر آنے کے لئے حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں ایک نئی شریعت لے کر آئے اب خدا اللہ تعالیٰ کا جو دین تھا جن لوگوں نے آدم علیہ السلام کی لائے ہوئے عبادات اور طریقے اس شریعت کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھے اور وہ حضرت لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھنے والے وہ تمام لوگ جب زمانے میں زندہ دین اللہ تعالیٰ کا جو زندہ دین تھا وہ دین کی تمام تر خوبیاں ایک انسانی صورت کے اندر وہ خوبیاں تھیں تمام مخلوقات میں سے اشرف مخلوق انسان حضرت نوح علیہ السلام جب اس مرتبے پر فائز ہو کر حضرت نیا کلمہ دنیا میں رائج ہوا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کا کلمہ دنیا میں آئے تو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھنے والے وہ تمام لوگ جب لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھے تو وہ گویا کہ دین سے باہر ہو گئے اور جو لوگ نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے نئی شریعت پر عمل کیے نئی عبادات کے طور طور طریقے کو عمل کیے تو وہ لوگ ایک سٹپ آگے آئے اور اسی طرح ہزار سال تک نوح علیہ السلام کے زمانے کے وہ طور طریقے وہ عبادات کا طریقہ رہا لیکن ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو ایسا نہیں کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کوئی تنازعہ تھا ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعبارک و تعالیٰ نے جو عبادت کا طریقہ دیا تھا وہ ناقص طریقہ تھا اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اس میں یہ یہ کمزوریاں تھی تو اب آپ لوگ یہ طریقے اختیار کریں ایسا نہیں ہے کیونکہ دین فطرت ہے تو فطرت میں لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کے حقیقتیں بھی ظاہر ہونے میں جس طرح سے ایک بیچ کے اندر سے بیچ کے اندر سب کچھ ہوتا ہے اس بیچ کے اندر تنہ بھی جڑ بھی میوہ بھی سب کچھ کا مغز اس بیچ کے اندر ہے لیکن وقت آنے پر وہ اس بیچ سے وہ ظاہر ہوتے ہیں وقت آنے پر تنہ ظاہر ہوتا ہے اگر کوئی شخص ہمارا کوئی دوست پنجاب سے یا نیچے سے کوئی چھترال آئے اور مارچ کے مہینے میں آئے پھول لگے ہوئے ہیں درخت میں خوبانی کے درخت میں اور وہ کہے کہ یہ کیا ہے ہم کہیں گے یہ خوبانی ہیں اگر اس نے خوبانی نہیں دیکھا ہوگا اگر جون میں آئے اگر وہ خوبانی پک جائے تو اگر اس بندے سے کہا جائے کہ بھئی یہ خوبانی ہے تو کہے گا کہ یہ لوگ پاگل ہیں خوبانی تو پھول ہوتا ہے پھول کی صورت ہے کیونکہ اس نے خوبانی کو پھول کی صورت میں دیکھا تھا لہٰذا اس درخت کے اندر جو پھول لگے ہوئے ہیں اس میں سے بہت سارے جو اضافی پھول ہیں وہ اس درخت کی زینت ہیں اس درجے میں پھول لگنے کے سیزن میں وہ ضروری ہیں لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے جب تک کچھ پھول نیچے نہ گریں تو اس کے باطن سے وہ کچھا میوہ جس کو ہم بلوچی کہتے ہیں وہ ظاہر نہیں ہوگا اور اسی طرح ہوتے 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 ایک خاص وقت آتا ہے کہ وہ پک جاتا ہے اسی طرح دین حق کے اندر بھی مختلف انبیاء کے زمانے میں ظاہر کے جو عبادات ہیں وہ اس زمانے کے لحاظ سے درخت دین کے اندر وہ پھول کے معنی تھے وہ اس زمانے کے لحاظ سے اس درخت دین کے زینت تھے لیکن جب وقت گزرنے کے بعد جب کچھا میوہ یا پکا میوہ وہاں سے نکلنے کا جب زمانہ آتا ہے کوئی شخص کہے کہ نہیں پھول ہی رہنے دینا چاہیے تو وہ شخص خدا کے فطرت کو خدا کے فطرت کے اندر جو تبدیلی ہے جو ترقی ہے آگے سے آگے کچھ اور حقیقتیں کچھ اور صورتیں سامنے آنے والی ہیں جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ کبھی بھی نہ پکا جو ہے نہ خوبانی تک پہنچ سکتا ہے نہ کبھی مغز تک پہنچ سکتا ہے نہ مغز کے اندر اس تیل تک پہنچ سکتا ہے نہ اس تیل سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے اس روشنی تک پہنچ سکتا ہے تو وہ وہی پہ ہی رہے گا اور وہ خوش ہوتا رہے گا کہ خوبانی کتنے اچھے اچھے پھول لگے ہوئے ہیں لہٰذا اسی قانون کے مطابق دین کے اندر کچھ عبادات کچھ خاص وقت تک مختص کیے جاتے ہیں اور پھر ان عبادات کے باطن سے عبادت کی ایک اور صورت جو کی ایڈوانس صورت ہوتی ہے اسی کی باطن سے نکلتا ہے کئی اور سے نہیں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے اندر آلیڈی موجود ہوتا ہے مگر جب وقت آتا ہے تو وہ اس کے باطن سے وہ حقیقتیں باہر نکلتی ہیں لہٰذا اس خدا کے اس دین کی اس فطرت کو جو نہیں مانتے ہیں تو وہ ایک جگہ سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں وہ خدا کے دین کو جس حالت میں دیکھا اسی حالت میں مانا اور پوری زندگی عمل کیا تو وہ کبھی بھی اس دین کے باطن کے اندر جو مغز ہے جو حکمتیں ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں لہٰذا اب ہمیں ماننا پڑے گا اور ہم اگر یہاں پہ کوئی بھی اطراز ہو تو ہم اس کے لئے بہت سارے دلائل قرآن ہی سے دیں گے کہ اس خدا و انتالہ کا جو دین ہے وہ دین فطرت ہے فطرت شروع شروع میں جو ہیں نا کمزور اور وہاں سے ایک تکمیلیت کی طرف جاتی ہے وہ ایک دائرہ ہے اور اس کے اندر تبدیلی کی انکانیت ہے اور وہ تبدیلی کرنے کی ذمہ داری ہر کسی شخص کے پاس نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی ووٹ سے یہ کوئی جمہوریت سے بہت سارے لوگ جس کو مانے اس کو کوئی خلیفہ بنانے کا رواج یہاں نہیں ہے بے شک اللہ نے چن لیا لوگوں نے نہیں چنا ووٹنگ نہیں ہوئی کس کو آدم کو نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران یعنی آل عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایک نام ہے یعنی ان کی آل کو پوری دنیا میں سے چنا اچھا صرف وہ نہیں ذریتم بعضہ من بعض اس کی ذریعتوں میں ایک شخصیت کے بعد دواز کے بعد ایک دوسری ہستی دنیا میں آنے والی ہے تو لہٰذا یہ جو دین کے ظاہر سے جو باطن کے جو مغز ہے کس وقت آپ کی روح کو آپ کے جسم کو اگر آپ بیمار ہیں تو پھر کیا خوراک دینی چاہیے یہ ڈاکٹر کو پتا ہے اگر آپ تندرست ہیں تو کیا خوراک ہونی چاہیے یہ بھی ڈاکٹر کو پتا ہے لہٰذا کس وقت روحوں کو کس طرح کی غزہ چاہیے یہ منتخب اور یہ فیصلہ کرنے والا دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے یہ اللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے منتخب کردہ شخصیات ہوں گے اب ہم ایک جو ہے ایک خاص ٹریک پہ پہنچے ہیں اب ہم پھر ڈسکشن کریں گے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس منتخب کردہ ہستی کی کیا کیا نشانیاں اور اس کے لئے قرآن میں کیا کیا دلائل ہیں اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں اچھا ابھی ہمیں یعنی اس سے ایک اندازہ ہوا کہ اگر عالم دین کو اللہ تعالی نے سات دنوں میں بنایا یا انسان کے جب گوشت مکمل ہوتا ہے تو انسان اس وقت مکمل بن جاتا ہے اب صرف وہ بس انسان دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اب اس کے خوراک کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑوں کا ناپ بدل جاتا ہے اس کے خوراک تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ فطرت کا ایک تقاضہ ہے اب اسی طرح جب ہم دین کی بات کریں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اللہ تبارک وطالعہ کا جو آسمانی دین ہے وہ مکمل ہو گیا اب اس دین کے ظاہر کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ مزید کسی چیز کے بننے ہیں یا کسی چیز کا آنا ہے اب یہ ہے کہ وہ جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے تو اب اس دین کے ظاہری اس صورت کے باطن میں بہت سارے جو اسرار ہیں جو حقیقتیں ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو عجیب و غریب کائناتی حقیقتیں ہیں اس کے تعویل کے اندر جو کچھ حقیقتیں پوشیدہ ہیں جو حقیقت کی باتیں ہیں جو معرفت کی باتیں ہیں تو وہ وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دنیا میں ظاہر ہونے والے تھے آجا اب ہم اپنے ڈسکشن میں چونکہ فطرت کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر ایک بچہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کی خوراک خون ہے نو مہینے تک یہ خون اس کی زندگی کا سبب ہے نو مہینے کے بعد بھی اگر یہ بچہ کہہ ہے کہ چونکہ میں نے شروع میں خون پیا ہے تو میں پوری زندگی خون ہی سے گزارا کروں گا جب نو مہینہ پورا ہو جائے اس سے ایک دن اوپر بھی اگر یہی بچہ خون پیئے یہی خون جو کل اس کی زندگی کا سبب تھا آج یہی خون اس کی موت کا سبب بن جائے گا یہ فطرت ہے یہی بچہ جب پیدا ہو کہ دودھ نہیں پیتا ہے تو ہم اس کے لئے دم دعا کراتے ہیں کسی بھی طرح سے یہ دودھ پیئے تاکہ اس کی جان بنیں اس کو تقویت ملیں لیکن جب دو سال پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد دودھ کسی طرح چھوڑ دیں اور قسم کے انواع اقسام کے جو میوے ہیں پھل ہیں ان سے کچھ فائدہ حاصل کریں اور ہم اب اس کو چھوڑانے کے لئے کوئی کالک لگاتے ہیں مرچی لگاتے ہیں کچھ نہ کچھ کر کے بس اس کو دودھ چھوڑایا جاتا ہے تو لہٰذا اسی طرح دین کے اندر بھی اور مختلف مراحل ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں خدا و انتالہ کا جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا مگر آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہزار سال کے لئے اسلام کی جو ظاہری ایک صورت تھی نوح علیہ السلام زمانے میں آکے جب اس طریق عبادت اس طور طریقے کے جو بھی احکامات حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے مگر ہزار سال لوگوں کو وہ تعلیم دینے کے بعد اب نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کو جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے دنیا میں اس کی شریعت کو ختم کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نیا طور طریقہ دیا لوگوں کو تھوڑا سا آگے لے کر آئے روحوں کو ترقی دینے کے لئے ان کو ایک سٹپ آگے لے کر آئے جیسے اگر وہ روحانی طور پر سلالہ کی حیثیت سے تھے اب لوگوں کو روحوں کو ندفہ کے درجے میں لے کر آنے کے لئے حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں ایک نئی شریعت لے کر آئے اب خدا اللہ تعالیٰ کا جو دین تھا جن لوگوں نے آدم علیہ السلام کی لائے ہوئے عبادات اور طریقے اس شریعت کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھیں اور وہ حضرت لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھنے والے وہ تمام لوگ جب زمانے میں زندہ دین اللہ تعالیٰ کا جو زندہ دین تھا وہ دین کی تمام تر خوبیاں ایک انسانی صورت کے اندر وہ خوبیاں تھیں تمام مخلوقات میں سے اشرف مخلوق انسان حضرت نوح علیہ السلام جب اس مرتبے پر فائز ہو کر حضرت نیا کلمہ دنیا میں رائج ہوا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کا کلمہ دنیا میں آئے تو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھنے والے وہ تمام لوگ جب لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھے تو وہ گویا کہ دین سے باہر ہو گئے اور جو لوگ نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے نئی شریعت پر عمل کیے نئی عبادات کے طور طریقے پر عمل کیے تو وہ لوگ ایک سٹپ آگے آئے اور اسی طرح ہزار سال تک نوح علیہ السلام کے زمانے کے وہ طور طریقے وہ عبادات کا طریقہ رہا لیکن ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو ایسا نہیں کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کوئی تنازعہ تھا ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے جو عبادت کا طریقہ دیا تھا وہ ناقص طریقہ تھا اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اس میں یہ یہ کمزوریاں تھی تو اب آپ لوگ یہ طریقے اختیار کریں ایسا نہیں ہے کیونکہ دین فطرت ہے تو فطرت میں لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کے حقیقتیں بھی ظاہر ہونے میں جس طرح سے ایک بیچ کے اندر سے بیچ کے اندر سب کچھ ہوتا ہے اس بیچ کے اندر تنہ بھی جڑ بھی میوہ بھی سب کچھ کا مغز اس بیچ کے اندر ہے لیکن وقت آنے پر وہ اس بیچ سے وہ ظاہر ہوتے ہیں وقت آنے پر تنہ ظاہر ہوتا ہے اگر کوئی شخص ہمارا کوئی دوست پنجاب سے یا نیچے سے کوئی چھترال آئے اور مارچ کے مہینے میں آئے پھول لگے ہوئے ہیں درخت میں خوبانی کے درخت میں اور وہ کہے کہ یہ کیا ہے ہم کہیں گے یہ خوبانی ہیں اگر اس نے خوبانی نہیں دیکھا ہوگا اگر جون میں آئے اگر وہ خوبانی پک جائے تو اگر اس بندے سے کہا جائے کہ بھئی یہ خوبانی ہے تو کہے گا کہ یہ لوگ پاگل ہیں خوبانی تو پھول ہوتا ہے پھول کی صورت ہے خوبانی کو پھول کی صورت میں دیکھا تھا لہٰذا اس درخت کے اندر جو پھول لگے ہوئے ہیں اس میں سے بہت سارے جو اضافی پھول ہیں وہ اس درخت کی زینت ہیں اس درجے میں پھول لگنے کے سیزن میں وہ ضروری ہیں لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے جب تک کچھ پھول نیچے نہ گریں تو اس کے باطن سے وہ کچھا میوہ جس کو ہم بلوچی کہتے ہیں وہ ظاہر نہیں ہوگا اور اسی طرح ہوتے 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 ایک خاص وقت آتا ہے کہ وہ پک جاتا ہے اسی طرح دین حق کے اندر بھی مختلف انبیاء کے زمانے میں ظاہر کے جو عبادات ہیں وہ اس زمانے کے لحاظ سے درخت دین کے اندر وہ پھول کے معنی تھے وہ اس زمانے کے لحاظ سے اس درخت دین کے زینت تھے لیکن جب وقت گزرنے کے بعد جب کچھا میوہ یا پکا میوہ وہاں سے نکلنے کا جب زمانہ آتا ہے کوئی شخص کہے کہ نہیں پھول ہی رہنے دینا چاہیے تو وہ شخص خدا کے فطرت کو خدا کے فطرت کے اندر جو تبدیلی ہے جو ترقی ہے آگے سے آگے کچھ اور حقیقتیں کچھ اور صورتیں سامنے آنے والی ہیں جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ کبھی بھی نہ پکا نہ خوبانی تک پہنچ سکتا ہے نہ کبھی مغز تک پہنچ سکتا ہے نہ مغز کے اندر اس تیل تک پہنچ سکتا ہے نہ اس تیل سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے اس روشنی تک پہنچ سکتا ہے تو وہ وہی پہ ہی رہے گا اور وہ خوش ہوتا رہے گا کہ خوبانی کتنے اچھے اچھے پھول لگے ہوئے ہیں لہٰذا اسی قانون کے مطابق دین کے اندر کچھ عبادات کچھ خاص وقت تک مختص کیے جاتے ہیں اور پھر ان عبادات کے باطن سے عبادت کی ایک اور صورت جو کی ایڈوانس صورت ہوتی ہے اسی کی باطن سے نکلتا ہے کئی اور سے نہیں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے اندر آلیڈی موجود ہوتا ہے مگر جب وقت آتا ہے تو وہ اس کے باطن سے وہ حقیقتیں باہر نکلتی ہیں لہٰذا اس خدا کے اس دین کی اس فطرت کو جو نہیں مانتے ہیں تو وہ ایک جگہ سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں وہ خدا کے دین کو جس حالت میں دیکھا اسی حالت میں مانا اور پوری زندگی عمل کیا تو وہ کبھی بھی اس دین کے باطن کے اندر جو مغز ہے جو حکمتیں ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں لہٰذا اب ہمیں ماننا پڑے گا اور ہم اگر یہاں پہ کوئی بھی اطراز ہو تو ہم اس کے لئے بہت سارے دلائل قرآن ہی سے دیں گے کہ اس خدا و انطالعہ کا جو دین ہے وہ دین فطرت ہے فطرت شروع شروع میں جو ہے نا کمزور اور وہاں سے ایک تکمیلیت کی طرف جاتی ہے وہ ایک دائرہ ہیں اور اس کے اندر تبدیلی کی انکانیت ہے اور وہ تبدیلی کرنے کی ذمہ داری ہر کسی شخص کے پاس نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اللہ حسطفہ آدم و نوحا و آل ابراہیما و آل امران علی العالمین ذریتم بعضها من بعض تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی ووٹ سے یہ کوئی جمہوریت سے بہت سارے لوگ جس کو مانے اس کو کوئی خلیفہ بنانے کا رواج یہاں نہیں ہے ان اللہ حسطفہ بے شک اللہ نے چن لیا لوگوں نے نہیں چنا ووٹنگ نہیں ہوئی کس کو آدم کو نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو اور آل امران یعنی آل امران حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایک نام ہے یعنی ان کی آل کو پوری دنیا میں سے چنا اچھا صرف وہ نہیں ذریتم بعضها من بعض اس کی ذریتوں میں ایک شخصیت کے بعد دواز کے بعد ایک دوسری ہستی دنیا میں آنے والی ہے تو لہٰذا یہ جو دین کے ظاہر سے جو باطن کے جو مغز ہے کس وقت آپ کی روح کو آپ کے جسم کو اگر آپ بیمار ہیں تو پھر کیا خوراک دینی چاہیے یہ ڈاکٹر کو پتا ہے اگر آپ تندرست ہیں تو کیا خوراک ہونی چاہیے یہ بھی ڈاکٹر کو پتا ہے لہٰذا کس وقت روحوں کو کس طرح کی غزہ چاہیے یہ منتخب اور یہ فیصلہ کرنے والا دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ شخصیات ہوں گے اب ہم ایک ایک خاص ٹریک پہ پہنچے ہیں اب ہم پھر ڈسکشن کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس منتخب کردہ ہستی کی کیا کیا نشانیاں اور اس کے لئے قرآن میں کیا کیا دلائل ہیں اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں تو اسی قانون فطرت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں جتنی بھی خوبیاں ہیں جتنی احکامات ہیں ان سب کو اگر اول کی طرف لٹا دیا جائے تو یہ سب خوبیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم کی حیات طیبہ اور قرآن مجید یعنی ان دو مقامات میں جا کے دین اسلام کی ساری خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں اور مزید لپیٹ لیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب میں نازل کیا جہذا اگر مزید اول کی طرف لوٹا دیا جائے تو پورے اسلام کے جو بیج ہے جہاں سے اسلام کی ساری خوبیاں دنیا میں پھیل گئیں تو ان سب کو لپیٹ لیا جائے ان سب کو ایک مرکز کی طرف لوٹا دیا جائے تو وہ مرکز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ کی ہستی ہے اب کوئی شخص اسلام کے سارے خوبیوں کو انکار کرے تو دین کی کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس طرح من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہوا مسلم اب مسلمان ہونے کے لئے اولین شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ کے آپ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اسلام کوئی عبادت کے کچھ طور طریقوں کا نام نہیں ہے اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے جو اللہ تعالی کا زندہ دین ہے اسی طرح اپنے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام خود اسلام تھے مجسم اسلام تھے اسلام کے سارے خوبیوں کو آدم کے زمانے میں حضرت آدم علیہ سلام تھے اور حضرت آدم علیہ سلام کے بات بھی مختلف پیغمبروں کا اور رسولوں کا ایک سلسلہ چلا ہے وَلِكُلِّ قُومِنْ حَات جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بھی زمانے میں کسی حادث ہے کسی انسان جس کی ذات کے اندر یہ ساری خوبیاں سمٹ جاتی ہیں کسی انسان کسی رہبر سے کوئی زمانہ خالی ہو جب اللہ تعالیٰ نے فرما کہ وَلِّ قُلِّ قُوم ان حَات پھر آپ دنیا کے کسی بھی قوم کو حادث محروم تصور نہیں کر سکتے ہیں اب گوئے کہ اگر اسلام کی ساری خوبیاں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام کی ذات میں موجود تھی اور وہاں سے وہ پھیل گئیں جس طرح ایک بیچ سے پورا درخت پھیل جاتا ہے تو درخت میں بہت ساری چیزیں ہیں ان کو اولیت کی طرف لٹائیں تو بیچ ہے لیکن وہ درخت دوبارہ ایک بیچ میں جا کے سمٹ جاتا ہے اسی قانون فطرت سے ایک سلسلہ چلتا ہے ادروائز وہ درخت بیچ میں نہ سمٹ جائے تو وہ درخت اپنے بقا کو قائم نہیں رکھ سکتا اسی طرح دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام اگر وہاں سے وہ ساری خوبیاں نکلیں تو اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام میں آ کر حضرت شیس علیہ السلام کی ہستی میں آ کر دوبارہ اسلام ایک شخصیت کے اندر سمٹ گیا اور پھر اسی طرح شیس علیہ السلام کے اولاد میں سے آگے جتنے بھی پیغمبر آئے تو اسلام ایک مجسم ہستی اور وہاں سے وہ خوبیاں مختلف بھی ہیں اور پھر ایک شخصیت کے اندر جمع بھی ہو جاتی ہیں اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ نبوت تو اختتام کو پہنچی مگر اسلام کی سارے خوبیاں ایک زندہ شخصیت کے حیات تجبہ کے اندر وہ خوبیاں موجود تھی لہذا وہاں سے وہ خوبیاں ایک درخت کی صورت میں پھیل تو گئی لیکن وہ پھیلنے کے ساتھ اسی طرح دوبارہ ایک بیچ ایک شخصیت کے اندر وہ بیچ سمٹ گئے اسلام کی وہ سارے خوبیاں اس ہستی کے اندر وہ سارے خوبیاں سمٹ گئی اور اس ہستی کا نام حضرت مولا مرتضی علی 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 سلام ہے اور ہم آگے کی ڈسکشن میں ہم مولا مرتضی علی 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 سلام اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے زندہ دین کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید سے ہم اس پر دسکشن کریں گے اور جو شخص یہ کہے کہ میں دین کے اندر ایک دین کی کسی ایک حکم کو تو مانتا ہوں یہ کرنا چاہیے لیکن زندہ دین شخصیت کی صورت میں جو ہے اس کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں میں نماز پڑھنا چاہیے وہ میں مانتا ہوں لیکن حضرت علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ نماز کسی کام کی نہیں ہے وہ شخص کہتا ہے کہ یہ روزہ بہت اچھا ہے لیکن ٹھیک ہے یہ تو میں رکھتا ہوں اللہ کے لئے رکھتا ہوں لیکن اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا ہوں تو یہ جتنا بھی روزہ ہے اس کے موہ پہ دے مارا جائے گا اس کی کوئی ضرورت اور کوئی فضیلت نہیں ہے اس کا کوئی عجر بھی نہیں ان سب چیزوں کی جو عجر ہے وہ زندہ شخصیت کو ماننے پر ہے اب اس ہستی کی جو جانشین ہے اس کا جو نمائندہ ہے وہ کیا ہر زمانے میں موجود ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں قرآن جو بھی ارشاد فرمائے ہم انشاءاللہ اس کے مطابق چلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا بھائی نماز اللہ کے لئے روزہ اللہ کے لئے کوئی زندہ انسان کے لئے نہیں ہے قرآن کے اندر کوئی زندہ انسان کا مثال نہیں دیو ہے خاتم النبی حضور صلی اللہ چلے گئے اس کے بارے رسالت کا سلسلہ ختم اگر آپ اس چکر میں رہو گے تو آپ شرک کرتے ہیں الحمدللہ آپ شرک سے وہ کریں تو اللہ نجات دلائیں آپ شرک نہیں کریں شرک کرنا گناہ ہے اللہ تعالی قرآن کے اندر کہیں بھی امام کے بارے میں کہیں بھی زندہ انسان کے قرآن کے اندر میں کوئی بھی ذکر ہے حضور صلی اللہ کا ذکر ہے نبیوں کا ذکر ہے کوئی زندہ انسان کا ذکر نہیں ہے کوئی زندہ کوئی شخصیت کا ذکر نہیں ہے اس کی بدات کریں گے آپ شرک کریں گے کفار کفر ہو جائے گا اس لئے آپ براہ مہربانی کر کے ایسی باتیں میرے ساتھ نہیں کریں جو میرے کو بھی دماغ کو خراب کر دیں گے اور میں آگے دوسرے لوگوں کے بھی دماغ خراب کر دوں گا شرک والے باتیں آپ نہیں کریں نماز اللہ کے لئے ہے روزہ اللہ کے لئے زکاة اللہ کے لئے قربانی اللہ کے لئے رہا زکاة اور قربانی زکاة اور قربانی جو ہے جس کا بس چلتا ہے وہ کرے گا غریب عدمی کے فرس نہیں ہے اور حج غریب عدمی کے فرس نہیں ہے روزہ اور نماز غریب کے اوپر فرس ہے امیر کے اوپر فرس اس کو نہیں کریں گے تو ہم کیا ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہوتا مسلم اور نان مسلم صرف نماز کا فرق ہم نماز نہیں پریں گے ہم دوسرے چکروں میں رہیں جیسا کہ آپ مثال دے رہے ہیں کہ نماز اس میں پھینگ دیا جائے گا آپ کے موں پہ پھینگ دیا جائے گا نماز نہیں پلنے سے نماز آپ کے موں پہ پھینگ دیا جائے گا روزہ اللہ کے لئے رکھنے کے بجائے لوگوں کے لئے رکھیں گے آپ کے موں پہ پھینگ دیا جائے گا آپ شو بج سے کام کرو گے آپ کے موں پہ پھینگ دیا جائے گا اس لئے آپ جو بھی کچھ بول رہے ہیں وہ کفر کے حساب سے بول رہے ہیں کوئی دنیا میں کوئی اللہ اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا قرآن جو آخر کتاب ہے سارا علم قرآن کے اندر ہے اس کے ہٹ سے باتیں کریں گے تو سب گناہ ہو جائے گا آپ کو مرنا ہے آپ کو اس دنیا سے جانا ہے لوگوں کو غلط اس طریقے سے نہیں چلا آپ گناہ کر رہے ہو بہت بلا گناہ کر رہے ہو میں پانچ ٹائم کا نمازی ہوں میں پریچ کرتا ہوں یہاں لوگوں کو مسلمان بناتا ہوں تو آپ کو مسلمان بنانے کے لئے میرے کو کافی ٹیم لگے گا اس لئے آپ غلط طریقے سے پریچ نہیں کریں گناہ ہو جائے گا اس کے بعد قرآن کو پڑھنے کے لئے آپ کو کچھ چیزیں سیکھنا ہے چیزیں جو ہے ان کو صحیح کریں آپ کو جیسا اس طرح با جو ہے قل قل ہے نوزل ساوند ہے ان کو مو بند کر ناک سے آواز نکال لیں ملک آئے تو آر کو آر زبر اوپر آئے تو اس کو ہوئی پلنا ہے اگر نیچے ہے اس کو ہلکا پلنا ہے اس کے بعد جہاں بڑا مات ہے اس کو پانچ ٹائم کرینا ہے یہ سیکھ ہیں یہ نہیں سیکھ ہے آپ بولیں گے آپ کو گناہ ہو جائے گا کیونکہ اس کا عربی میں میننگ ہو جاتا ہے ان کا میننگ الک ہو جاتا ہے آردی آردی نہیں آردی اکی you have to be you have to be know what you are saying قرآن کو سیکھیں آپ پہلے اس کے بعد اس کو قرآن کو پڑھیں ورنہ گناہ ہو جاتا ہے اکی اللہ حافظ میرا بات ہے آپ کو برا لگے گا تو اچھا لگے گا تو اپریشیئر کرتا ہوں برا لگے فکریں ہم اس دنیا میں بھی ایمان پہ رہیں مرتے وقت اللہ تعالی شاید نصیب فرمائے اور ہمارے دل میں ایمان دے